بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن پاپکورن یا پھر چکن شورٹس بھی اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بونلے سکن لیا ہے تقریباً دو سو پچاس سے تین سو گرام تک ہے اور یہ میں نے اس شیپ میں اس کو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں کیونکہ ہم پاپکورن بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے سائز چھوٹا رکھا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک انڈا اور یہ لسن پاورڈر ہے یہ زیرہ پاورڈر ہے یہ نمک یہ کالی مرچ یہ پیپری کا پاورڈر ہے یہ ہلتی اور یہ لال مرچ یہ سارے میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے ساری چیزیں ان کو برابر مقدار میں نے لیا یہ ہاف ٹی سپون ہے اور یہ سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی انڈا انڈا ڈالنے کے بعد یہ جو سارے مثالیں ہیں میرے یہ میں سارے اس میں ڈال دوں گی اس کے اندر ڈالنا ہے ایک چمچ سرکے کا یا پھر آپ لیمون بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ یہ ڈال دیا اب ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے یہ ہمارا مکس ہو گیا اب ہم نے میدہ لینا ہے تقریباً ایک کپ بڑا ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور یہ جو سارے میں سارے تھے یہ میں نے میدے کے اندر بھی ڈالے ہیں تو یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کہ ہم نے یہ کیسے اس کی کوٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم اس کو یہ ریپ کر کے اس کو اور ایک گھنٹے کے لیے میرینیڈ کر کے رہو دیتے ہیں یہ ہو گیا ریپ اب ایک گھنٹہ ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے اس کو اگر ہم نے جلدی بنانے آپ نے تو پھر آدھا گھنٹہ اگر جلدی نہیں بنانے تو پھر ایک گھنٹہ آپ نے اس کو میرینیڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ میدہ اس میں بھی میں نے وہی سارے مثالیں سیم ڈالے ہیں جو میں نے اس سکر میں ڈالے ہیں پھر اس میں کوٹنگ کر کے تو پھر ان کو فرائنگ کریں گے ہم ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو دیکھوں گی یہ میرینیڈ ہو چکا ہے اب اس کو میس کروں گی پہلے اب ہم یہ لیں گے یہاں سے اور یہ all purpose floor میں ڈالتے جائیں گے اکٹھے نہیں لینے ہم نے سارے لیدہ لیدہ لینے ہے تاکہ یہ ہمارے جوڑنا چاہیں اب یہ ہم نے یہاں سے اٹھانے ہیں ان کو ہلکا سا جھاڑنا ہے اور یہ ٹھنڈا پانی ہے جل اس میں ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ سارے اس میں ڈال دی ہے میں نے اب میں یہ چمچ کی مدد سے اس کو اٹھاؤں گی پانی اس کا سارا نتار لینا ہے ہم نے تاکہ پانی اندر نہ جائے اور ایک ایک کر کے پھر ہم نے ڈالنا ہے کٹھے نہیں ڈالنا ہم نے ایک ایک کر کے ڈالنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ڈال دیا اب سارا دوبارہ اس کے اوپر یہ اٹھا ڈالیں گے مہدہ ہمارا اب ہم نے اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا جسے سے کرنا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر مہدہ کیسے لگا ہوا ہے یہ سارے اس طرح ہم نے ہلکے ہلکے جھاڑنا ہے اور رکھتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ہم نے کر لیا اس کے اندر کوٹنگ ارلی سب کی اب ہم ان کو فرائی کریں گے آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم ان کو ڈال دیں گے اندر اب ہم یہ ڈال دیں گے اپنی کڑھائی میں فرائی کرنے کے لئے یہ سارے ہم ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بلکل تو آپ اگر آپ کو یہ میرا اچھا لگے تو پریز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں